السلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ آج کا ولوگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہمارا ولوگ سٹارٹ کیے زیوہ نے اور پھر اس کے بعد ہمارے ولوگ میں تھوڑا سا ٹویسٹ ہے وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے ابھی ہم کھانا کھائیں گے یہ سارا سمار پاپا کی برتن ہے آج اور ہم کیا کیا بنائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے رسیویس بھی شیئر کریں گے اور ہمارا حلا بولا بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے ابھی کھانا کھائیں اب ہم بنا رہے ہیں چیکن چیکن جس کے لئے ہم نے لیا ہے پہلے سے تھوڑے سے پیاس کیونکہ کریمی چیکن بنا رہے ہیں تو اس میں جو ہے پیاس ہے ہمیں کم ضرورت پڑھیں گے اور ویسے بھی کھڑائی بنائیں جو بھی چیکن کھڑائی بنائیں تو اس کے لئے پیاس کم ہی ہونے شوئی ہیں یہاں میں نے دو چمچ آئیل ڈالا اور پیاس کو ہم لائٹ براؤن سا کر لیں گے دنیا پودینہ ہم نے رکھا ہے ہم نے رکھا ہے چیکن جو کہ ہمارے بننے ہی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹیماٹر لے لینا ہے ان کو دو دو پیسز میں کٹ لینا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ٹیماٹر اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے اس کو تھوڑا سا پریشر دے دیں گے اب میں بنا رہی ہوں رائتہ جس کے لئے پیاس اور ہم نے مرشن لیا ہے ہم ان کو چوب کر لیں گے پانچ منٹ کا پریشر دینے کے بعد میں نے پیاس ٹرماٹر کو ٹنڈا کر دیا اور اس کو میں نے گرائنڈ کر دیا میں نے اس میں چیکن ڈالی ہے اور سپائسز ڈالے ہیں جس میں کے سرخ میرچ بیچ والی میرچ حلدی اور گرم مسالہ اور میں نے لیا ہے شان کا کڑائی گوشت مسالہ ایک چمچ وہ ڈالا اور ان سب کو مکس کر دیا اب ہم اس میں ڈالے ہیں یہ میرچ ہے یہاں پہ میں نے نسلے کی کریم یوز کیا آپ لوگ کوئی بھی کریم یوز کر سکتے ہو اور جتنی چاہو ڈال سکتے ہو اور یہاں پہ میری چیکن تیار ہو گئی تو یہاں بن رہے ہیں چاول جس کا آدھا مسالہ تیار ہو گئے اور ابھی آدھا سے زیادہ رہتا ہے اور 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 یہ ہے میرا فائنل لک کریمی چیکن کا جو فائنلی ویٹیز اوور پابا کیک آگے جو کہ بھائی نے بنوایا ہے یا کی اپنی چین ہوں شی رو باپا به مممممممممممممممممممممم کہ ب� مخشوہ کچھیں تو جب جب ہاں اپنا وڈاگ یہی پہنڈ کرتے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں مزا آئے گا ملتے ہیں نیکس وڈاگ میں انشاءاللہ تاٹا اینڈ بائی بائی ملتے ہیں